السلام علیکم ایوریون آج ہم آئے ہیں سندھ کے ایک عظیم بزرگ اللہ کے ایک ولی حضرت سید سہدی مصانی کی درگاہ پہ یہ سندھ کے ایک عظیم بزرگ ہیں ان کی درگاہ ہے یہ سندھ کا ایک سٹی ہے میہڑ اس سے تقریباً تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے یہاں پہ مختلف مختلف علاقوں سے مختلف مختلف صوبہ سے لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ درگاہ کی باہر کی بازار ہے یہاں پہ یہ درگاہ پہ چڑھانے کے لیے چادر وغیرہ اور یہ مٹھائیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں لوگ یہاں سے سوگات لے کے جاتے ہیں چادر وغیرہ جوے وہ لیتے ہیں اور پیر صاحب کی مزار پہ چڑھاتے ہیں یہاں بازار میں آگے دیکھیں بچوں کے کلوں نے اور مختلف مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں عورتوں کے لیے ہیں بڑوں کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہیں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ عورتوں کے سامان کا شوپ ہے اور یہ چادریں یہ بٹھائیاں وغیرہ لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور بتاتے ہیں کہ ہم سعیدی مستانی کی درگاہ سے لے آئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اندر کی طرف یہ درگاہ کی باہر کا نظارہ ہے یہ باہر سے کچھ اس طرح دیکھتی ہے اور یہ درگاہ کا سہن ہے سہن کے چاروں طرف گرینڈری کے یہ درگت وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور کافی بڑا سہن ہے اور یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو لاعلاج مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر وغیرہ سب لاعلاج قرار دے دیتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور رہتے ہیں چار راتے رہتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں یہ درگاہ کا مین گیٹ ہے یہاں پہ نام لکھا ہوئے ہیں سید سکھی مقدوم سعیدی موسانی یہ مین گیٹ ہے درگاہ کا اندر جانے کا یہ سائن کی مزار مبارک ہے اور یہ مزار کے چار طرف لکڑی کا ایک فریم بنا ہوا ہے اس لکڑی کے فریم پہ سائن کا نام لکھا ہوا ہے سائن سعیدی موسانی یہ بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوا ہے جسے لکڑی کی کاشتکاری کی ہو اور سائن کو اللہ پاک نے بہت سی کرامتوں سے نوازا ہوا ہے جس میں سے ایک کرامت یہاں سے بیماروں کا صحتیاب ہو کے جانا ہے اور یہ بہت خوبصورت درگاہ بنی ہوئی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی اور یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ لکڑی کا کام کیا ہوا ہے اور لکڑی کے کام میں کافی خوبصورت کاشتکاری دکھائی دے رہی ہے دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بہت خوبصورت بنا ہوا ہے فریم اور یہ اوپر گمبز پہ اور میناروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشے کا کام جیسے اسن کی اور تقریباً پاکستان میں سب جو بزرگ ہیں ان کی درگاہوں پہ کام کیا ہوتا ہے شیشے کی کاشتکاری وہ کیا ہوا ہے اور اوپر آیت کریمہ بھی لکھی ہوئی ہے کافی خوبصورت شیشے کا کام کیا ہوا ہے کاشتکاری بہت خوبصورت کی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے فرنڈ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا جہایی ہے وہ پاکستان موسیقی ديوران موسیقی ج Coalition جیلس لگے اکسکران یزے من